دوست و سواگت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتیج سنگھ اور اکھر آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈینئر فورس کو نئے ملنے والے تیجس مارک ون اے فائٹر جات کے بارے بات کرنے والے ہیں تیجس مارک ون ایک ایسا اے کرافٹ ہے جس میں ایکسسٹنگ تیجس مارک ون ویرینٹ سے زیادہ امپرویمنٹس ہوں گی اس میں تیجس مارک ون ویرینٹ کے مقابلے میں 43 امپرویمنٹس کی جائیں گی اس میں ایک نیا ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ اے ایس ریڈار لگایا جائے گا ایک نیا الیکٹرونک وارفئر سسٹم لگایا جائے گا جو کی فائنل آپریشنل سٹینڈر والے تیجس مارک ون اے کرافٹ میں نہیں تھے اسے اے کرافٹ کے لیے انڈینئر فورس ریٹی تھری فائٹر جیٹ کا آرڈر دینے والی ہے جس کے لیے ایچی ال کے ساتھ 38,000 کلوڑ کی ڈیل فائنلائز کی گئی ہے یہ ایک کرافٹ بہت جلد انڈینئر فورس میں شامل ہونے شروع ہو جائیں گے تو چلیے آج ایک اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک کرافٹ کتنا کیابل ہوگا اور اس میں لگائے جانے والے نئے سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے کرافٹ میں ایک ایس ریڈار لگایا جائے گا ایس ریڈار پہلے سے موجود مینولی سٹیڈ ریڈار سے زیادہ ڈوانس ریڈار ہے پہلے سے موجود مینولی سٹیڈ ریڈار ایک ایسے کام کرتے تھے کہ ان کے انٹینہ کو مینولی موگ کرنا پڑتا تھا تاکہ ریڈار بیم سکائی کو اینمی ٹارگٹ کے لیے سکین کر سکے لیکن ایس ریڈار میں یہ بیم الیکٹرونکلی موگ کرتی ہے یہی کارن ہے کہ یہ ریڈار بہت زیادہ ٹارگٹ کو ایک ہی ٹائم پر سکین کر سکتا ہے یہ بہت زیادہ ٹارگٹ کو تب بھی سکین کر سکتا ہے جب ٹارگٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور لوکیٹڈ ہوں یہ ایر میں سی میں اور گراؤنڈ پر ٹارگٹ کو سکین کر سکتا ہے یہ اپنی بیم کو ریپٹلی سوچ کر سکتا ہے یہ ریڈار اپنی بیم کو بہت زیادہ تیزی سے سوچ کر سکتا ہے یہ ملٹیپل ٹارگیٹس کے بیچ بہت جلدی سوچ کر سکتا ہے یہی کارنہ ہے کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ ایسی ریڈار ایک ہی ٹائم پر بہت زیادہ ٹارگیٹس کو سکین کر سکتا ہے اور ان کے گینست مسائلز کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے یہ ایک ہی ٹائم پر 64 ٹارگیٹس کو سکین کر سکتا ہے یہ دشمنٹ کی کمیونکیشنز کو بھی جائم کر سکتا ہے اور ان کے ریڈار کو بھی جائم کر سکتا ہے مارڈن ڈے ایریل کومبیٹ میں ای ایسی ریڈار ایک گیم چینجر ایکویمنٹ ثابت ہوگا تیجس مارک ون اے کرافٹ میں ایلٹا دورہ بنائے گیا ایل ایل ایم ٹوینٹی فٹی ٹو ایکٹیو ایکٹرونکلی سکینڈ ایری ریڈار لگایا جائے گا جسے ہمارے دیش کے جیگوار ڈیرن تھری فائٹر جیٹ میں بھی لگایا گیا تھا ایلٹا کا یہ ریڈار ملٹیپر ٹارگیٹس کو ہر طرح کی ویدر کنڈیشن میں سکین کر سکتا ہے یہ ریڈار بہت طرح کے ٹارگیٹس کو سکین کر سکتا ہے جس میں ہر طرح کے فائٹر اے کرافٹ ہورنگ ہیلکاپٹرز لو الٹرالائٹ ائرکرافٹ اور یو ایویس بھی شامل ہیں تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ کی ریڈار کے لیے ایک ٹینڈر زاری کیا گیا تھا جس میں ایلٹا کمپنی نے اور فرانس کی تھیلز کمپنی نے اپنے ریڈار کمپیٹیشن میں بھیجے تھے فرانس نے اپنا RBE2 ریڈار بھیجا تھا اس ٹینڈر کمپیٹیشن میں ایلٹا کا ریڈار جیت گیا تھا جس کے بعد اب ایلٹا کے ELM2052 ایکٹیو لائٹرونکلی سکینڈ ایرے ریڈار کو تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ میں لگایا جا رہا ہے اس ریڈار کی رینج کے بارے میں کوئی افیشل ڈاٹا تو اویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ایسا اسٹیمیٹر لگایا گیا ہے کہ یہ 150 کلومیٹر سے لے کر 250 کلومیٹر تک سکین کر پائے گا یا 250 کلومیٹر تک 1 میٹر سکیر RCS وارے ٹارگٹ کو سکین کر پائے گا اس کے ساتھ ہی مارے دیش کا سفدیسی اتم ایس ریڈار بھی تیار ہے اس کی وہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے چائنیس وائرس کے آ جانے کے کارنے اس کے ٹیسٹنگ ابھی رک گئی ہے اس لیے اس کی سرٹیفکیشن میں دیری ہو رہی ہے لیکن ایسی امید ہے کہ جب تک تیجس مارکوان اے فائٹر جیٹ کی پرڈکشن شروع ہوگی تب تک اس کی سرٹیفکیشن پوری ہو چکی ہوگی اور ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ تیجس مارکوان اے فائٹر جیٹ کے پہلے بیچ میں میں ایلٹا کا رڈار لگایا جائے گا اور باقی جو اے کرافٹ بنائے جائیں گے اس میں اتمنی ایسی دار لگایا جائے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس اے کرافٹ میں کون سا الیکٹرونک وارفیر سسٹم لگایا گیا ہے تیجس مارکوان اے فائٹر جیٹ میں ایلٹا دورہ بنائے گیا ایلل ایٹ ٹریپل تھری وائیڈ بینڈ سیلف پرٹیکشن الیکٹرونک کانٹر میجر پورٹس لگائے گئے ہیں جو کہ کسی فائٹر جیٹ کی کسی بھی ملٹری اے کرافٹ کے گینسٹ پرٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی سروائیویبیلٹی کو بڑھا دیتے ہیں یہ اے کرافٹ کو اے ٹو اے اور سرفیس ٹو اے مسائلز جیسے سیٹس کے گینسٹ پرٹیکٹ کر سکتا ہے تیجس اے کرافٹ کے لیے جو پورٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ شوٹے ہیں اور لائٹ ویٹ ہیں اور لوڈ ریگ والے ہیں یہ دکھنے میں ایک اے ٹو اے مسائلز جیسے ہی ہیں اور یہ کسی بھی اے کرافٹ کے آوٹر ونگ سٹیشنز کے اوپر لگائے جاتے ہیں یہ تیجس مارکوان اے فائٹر جیٹ کے ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹ کے اوپر لگائے جائیں گے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دی آڈیو نے بھی ایک الیکٹرونک وارفیٹس سویٹ ڈیویلپ کیا ہے جس کے تیجس پی وی ون اے کرافٹ کے اوپر ڈیویلمنٹل ٹرائز کیے جا رہے ہیں اور ایسی خبریں آئیں تھی کہ اس کی ڈیویلمنٹ بھی پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے سوال اٹھے تھے کہ اسے تیجس فائٹر اے کرافٹ میں کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے تو اسی لئے کنفیوجن کو دور کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دی آڈیو دورہ ڈیویلپ کیا گیا الیکٹرونک وارفیٹس سویٹ ایک انٹیگرل کمپیکٹ سیلف پرٹیکشن الیکٹرونک وارفیٹس سویٹ ہے جسے کی اے کرافٹ کے اے فریم کے اندر لگانا ہوتا ہے اور اسے اے کرافٹ کے ایویونکس چیف اینڈ فلیر ڈسپینسر مسائل وارنگ سسٹم لیزر وارنگ سسٹم ٹوڈ آر ایف ڈکوئے اور ملٹی فنکشن ڈسپلے کے ساتھ انٹیگریڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ایشی طرح کام کر سکے لیکن کیونکہ تیجس اے کرافٹ کے اے فریم میں سپیس کم ہے تو اسے ایک کرافٹ میں ایسا سسٹم نہیں لگایا جا سکا اس لیے اسے کرافٹ کے لیے ایک ایکسٹرنل الیکٹرونک وارفیٹس سویٹ کو چنا گیا جو کی ایلٹا نے بنایا تھا ایلٹا دورہ بنایا گیا یہ سسٹم ایک لائٹ ویٹ سسٹم ہے اس کا وزن تقریباً سو کلوگرام ہے یہ انڈینئر فورس کے سکوئی 30 ایم کی فلیٹ کی اوپر بھی کام کرتا ہے اس سسٹم کو انڈینئر فورس بہت لمبے سمجھ سے استعمال کر رہی ہے اس لیے انڈینئر فورس کی یہ پہلی چوائس تھی تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس اے کرافٹ میں کون سی مسائلز کا استعمال کیا جائے گا اس اے کرافٹ میں استرہ مسائل کا استعمال کیا جائے گا استرہ ایک آل ویڈر بیانڈ ویجل رینج ایٹو ائر مسائل ہے جسے کی دیفنس سلچ انڈیویلمنٹ آرگنیزشن نے ڈیویلپ کیا ہے یہ ہمارے دیش دورہ ڈیویلپ کی گئی پہلی ایٹو ائر مسائل ہے یہ مسائل میڈ کورس انڈرشل گائیڈنس اور ٹرمینل ایکٹیو رڈار ہومنگ کو فیچر کرتی ہے یہ مسائل اتنی کیویبل ہے کہ یہ دس کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر بھی ٹارگیٹ کو انگیج کر سکتی ہے اور لانگ رینج کے اوپر ایک سو دس کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر بھی انگیج کر سکتی ہے اس طرح مسائل کو انڈینئر فورس کرسکویت تی ایم کے فائٹر جیٹ میں انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ڈسولٹ میراج ایچیل تیجس اور میکوین 29 اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اس کی پرڈکشن 2017 میں شروع کر دی گئی تھی اس مسائل کو تیجس مارکوان اے فائٹر جیٹ کے ساتھ بھی فٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی تیجس فائٹر اے کرافٹ دربی ایکسٹنڈر رینج مسائل کو کری کری گا دار اے ٹو اے مسائل ہے جو کی کسی بھی فائٹر اے کرافٹ کو آؤٹسٹینڈنگ اور افیکٹیو پرفارمنس پروائیڈ کرتی ہے اس مسائل میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ رافیل دورہ بنائے گیا ایک آر ایف سیکر لگا ہے جو کی سولید سٹیٹ ٹیکنالوجی کے اوپر بیسٹ ہے ڈر بی ایکسٹنڈر رینج مسائل کی رینج کو بڑھا کر سو کلومیٹر تک کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ڈاٹا لنک کیویبیلٹی بھی لگائے گئی ہے اس کے ساتھ ہی ڈی آئی ڈیو ایک نئی کلوس کامبیٹ مسائل ڈیویلپ کر رہا ہے جسے فیوچر میں تیجس مارک وان اے فائٹر جیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے گا ڈی آئی ڈیو مینلی اس مسائل کو اپنے فیوچر کامبیٹ اے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کر رہا ہے جیسے کی تیجس مارک وان اے کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ویمپل آر سیمٹی تھری مسائل کا استعمال کر پائے گا ویمپل آر سیمٹی تھری مسائل ایک انفراد ہومنگ مسائل ہے جو کی ایک سینسٹیو کریوجینک کولڈ سیکر کا استعمال کرتی ہے اس مسائل کو ایک ہیلمٹ ماؤنڈر سائٹ کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس مسائل کی منیمم انگیجمنٹ رینج تین سو میٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کی میکسیمم ایرو ڈائنمک رینج تھرٹی کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور شارٹ رینج اے ٹو ایرم مسائل ہے جو کی اس ایک راکٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کی جائے گی وہ ہے اے سر ایم مسائل یہ ایک ایڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ایرم مسائل ہے جو کی ایک ایمیجنگ انفراد ہومنگ اے ٹو ایرم مسائل ہے اسے ایم بی ڈی نے بنایا ہے اس مسائل نے پہلے سے استعمال کی جا رہی اے ای 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 ایم نائن سائیڈ وینڈر مسائل کو ریپلیس کیا ہے اس مسائل کو ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ پہلے سے موجود کسی بھی انفراریڈ مسائل کو آؤٹ رینج اور آؤٹ رن کر سکے یہ مسائل میک تھری کی رفتار سے زیادہ تیز اڑتی ہے اس کی رینج کو ففٹی کلومیٹر تک بتایا جا رہا ہے انڈین ایر فورس نے اس مسائل کو اپنے سبی اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا فینسہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ برموس نیکس جنریشن مسائل کو بھی کاری کر پائے گا برموس نیکس جنریشن ایک زیادہ ورسٹائل ہائیلی پرسائس لیتھل فلیکسیبل ملٹی پیٹ فارم ملٹی ٹارگٹ لائٹر مسائل سسٹم ہے یہ برموس مسائل کا ایک ہلکہ ویرینٹ ہے اس مسائل کے رنجھ ٹوہنڈڈ نائٹی کلومیٹر تک بتایا جا رہی ہے اور اس کی سپیڈ تھری میک تک ہوگی برموس نیکس جنریشن پہلے سے موجود برموس مسائل سے ففٹی پرسنٹ ہلکی ہوگی اور اس سے تین میٹر شوٹی ہوگی برموس نیکس جنریشن مسائل کا رڈار کراس سیکشن بھی کم ہوگا جس کی مدد سے اسے کوئی بھی اے ڈیفینس سسٹم آسانی سے لوکیٹ اور انگیج نہیں کر پائے گا برموس نیکس جنریشن مسائل کو تیجس ایک کرافٹ کے ساتھ شوکیس کیا گیا تھا یہ مسائل تیجس ماکوان اے کرافٹ میں بھی انٹیگریٹ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی اس تیجس ماکوان اے کرافٹ میں اس کی مینٹنیبیلٹی کو بھی امپروو کیا گیا ہے اس اے کرافٹ کے ساتھ انڈینئر فورس نے ایک سٹرونگ مینٹنیبیلٹی پیکج بھی مانگا ہے اس کے ساتھ انڈینئر فورس نے پینل انٹرچینج بلٹی کی کیویبلٹی بھی مانگی ہے جس کی مدد سے انڈینئر فورس کے جس معاقبان اے کرافٹ کے مولڈڈ پینلز کو آسانی سے انٹرچینج کر پائے گی انڈینئر فورس چاہتی ہے کہ اس کے ان ائر فریم کے پینلز کو بہت آسانی سے ریپلیس کیا جا سکے جس میں جدہ وقت نہ لگے اور اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کو بہت جلدی سپلائی کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کی بہتر مینٹیننس کے لیے اور بہتر ایکسیس کے لیے اس کی لائن ریپلیسیبل یونٹ کو ریپوزیشن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں ایک ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی بھی لگائی جائے گی اس اے کرافٹ کو اڑانے والے پائلٹس کے ہیلمٹ میں ایسی ڈسپلیس لگی ہوں گی جس کی مدد سے اس کو اڑانے والے پائلٹس کسی ٹارگٹ کو دیکھ کر ہی اس کے ایک گینسٹ اپنے ویپنز کو ایم کر پائیں گے اس اے کرافٹ میں ڈیش فور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی کا استعمال کیا جائے گا جہے البر سسٹم زبارہ بنائے گیا ایک ڈسپلی اینڈ سائٹ ہیلمٹ سسٹم ہے ڈیش سسٹم پائلٹ کی لائن آف سائٹ جو کی ایک کرافٹ کے ساتھ ریلٹیو ہوگی اسے میئر کرتا ہے اور اس کے بارے میں انفرمیشن کو ایک کرافٹ کے دوسرے سسٹم کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ کام اتنی تیجی سے ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے پائلٹ ایک ٹارگٹ کو دیکھ کر ہی اپنے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی کی مدد سے اس ٹارگٹ کو لوگ کر سکتا ہے اور اس کے گینسٹ اپنے ویپنز کو فائر کر سکتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند مات رو